موسیقی انگارے کے ناظرین کو خوش آمدی ناظرین آج کی ویڈیو ہم آپ سے جو شیئر کرنے جا رہی ہیں وہ در حقیقت ہم جدید اردو شیری تناظر اور اس میں بالخصوص ایک بہت اہم شائر کے حوالے سے آپ کے خدمت میں یہ ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں اب اگر اس سے پہلے کہ ہم اس شائر کا ذکر آپ سے کریں اور اس کی شیری جہاد کے حوالے سے آپ سے بات کریں ہم تھوڑا سی بات کرتے ہیں جدید عدبی تناظرات کے حوالے سے شیری تناظرات کے حوالے سے اور بالخصوص ان تناظرات کے حوالے سے جن کا جنم بیسویں صدی میں ہوا اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے وہ رجحانات مختلف شکلیں اختیار کرتے ہوئے اکیسویں صدی تک پہنچیں ہیں اور جن سے آج ہمارا جدید عدبی شیری تناظر جو ہے وہ سامنے آتا ہے اُبھر کر سامنے آتا ہے ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں بیسویں صدی میں بہت اہم شائر موجود رہے غزل کے حوالے سے بھی اور نظم کے حوالے سے بھی اور بالخصوص نظم کے حوالے سے شائری نے اور جدید شائری نے بہت سنگے میل عبور کیے اس صدی میں اقبال نے اپنا شیری اظہار کیا اسی صدی میں جدید عدبی رجحانات کے تحت میرہ جی جیسے شائر اُبھر کر سامنے آیا جو کہ اس انداز کی روایتی نظم سے ہٹ کر نظم کہہ رہے تھے اور ایک خاص علامتی اسلوب کے ساتھ اپنی بات کر رہے تھے اور شائری میں کسی اخلاقی اور کسی مقصدی پہلوں سے ہٹ کر خلاص طرح ایک انسانی نفسیات کے حوالے سے اور تہذیب کے حوالے سے اور اساتیر کے حوالے سے اپنی بات جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہی شائروں میں ایک بہت اہم شائر فائض و مقفیض بھی شامل ہیں جن کا ظہور بیسویں صدی میں ہوا اور بیسویں صدی کے اہم ترین بلکہ رجحان ساز شائروں میں شمار ہوئے ترقیب سند تحریک سے تعلق تھا اور اگر سچ بات پوچھیں تو ترقیب سند تحریک کی جو ایک شیری میراس ہے اور شیری جو عروج ہے وہ ہمیں فیض کی شکل میں ہی نظر آتا ہے بلا شبہ ترقیب سند تحریک نے بہت اہم شائر پیدا کیے جوش ہیں مجاز ہیں اس میں اخترالیمان ہیں اس میں کیفی آزمی ہیں اس میں جانسار اختر ہیں بہت سے نام اس میں ہم شامل کر سکتے ہیں مگر ان تمام شہرہ کا حاصل بہرحال فیض کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے اور فیض نے ایک نئے رجحان کا ایک نئے رویوں کا جو ایک رخ ہے وہ ہمیں دکھایا ہے اس کے بعد ایک بہت اہم شائر نومی راشد کی شکل میں ہمارے سامنے آئے جو اس طرح ترقیب سند تحریک سے تو وابستہ نہیں تھے بلکہ کسی حد تک وہ ایک دوسری سمت میں موجود تھے مگر جو ایک نئی شائری ہے جو جدید شائری ہے راشد اس کے بانی مبانی قرار پائے اور ان میں ان کا شمار ہوا اور راشد نے اپنے خاص علامتی سٹوپ کے حوالے سے تیسری دنیا کے حوالوں کو مشرق کو اور ایک خاص طرح کہ ایک نوبادیاتی صورتحال کو اپنی شائری کا حصہ بنایا اور ایک بہت طاقتور نظم جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش گئی اس تسلسل میں ایک اور بہت اہم شائر جو ہیں وہ مجید امجد ہیں مجید امجد کی شائری بھی ایک رجحان ساتھ شائر کی شائری تھی کہ جنہوں نے ایک خاص طرح کی روایت کو جدید اردو نظم کے اندر جو ہے وہ جنم دیا امجد صاحب کا حوالہ سب سے اہم یہ ہے کہ امجد صاحب کے جو سوالات تھے جو اپنے اثر کے حوالے سے تھے یا اپنی فکر کے حوالے سے تھے وہ سوالات فیض کی نسبت یا میرا جی کی نسبت بڑے کینوس کے سوالات تھے جس میں فرد کو شامل کیا جس میں کائنات کو شامل کیا جس میں خدا کو شامل کیا گیا جس میں فطرت کو ایک اور انداز سے دیکھنے کی کوشش کی گئی جس میں انسان کے وجودی کرب کو دریافت کرنے کی کوشش کی گئی جس میں بہت سے جہانوں کے منطقوں کو تلاش کرنے کی کوشش گئی جس میں فلسفے کو بھی شامل کیا تصوف کی خاص لہر بھی ان کی شائری میں ہمارے سامنے جو ہے وہ نظر آتی ہے وغیر ایک تفصیلی بحث مجید امجد کے حوالے سے ہو سکتی ہے اور امجد صاحب بھی اس اعتبار سے جدید الدلنظم کی اہم ترین شائر جو ہے وہ قرار پاتے ہیں اس صدی میں اور بہت سے نام ہمارے سامنے آتے ہیں جوش راب کا نام ہے اخترالیمان کا نام ہے اخترسن جعفری کا نام ہے منیر نیازی اور اس طرح کے بہت سے شائر غزل میں بھی ایک خاص حوالہ ہمیں فراق بورک پوری کی شکل میں نظر آتا ہے اور اس انداز کے دوسرے غزل کو شائر جو ہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں یہ وہ شائر تھے جنہوں نے اپنی محنس سے اپنے رویوں سے اپنے تخلیقی اظہار سے اپنے جمالیاتی پیرائے کے ذریعے سے بیسویں صدی کی نظم کو اور غزل کو اور بالخصوص نظم کو بے پناہ متاثر کیا اور ایسا متاثر کیا کہ آنے والے بہت سے شائروں نے انہی شیری رویوں کی تقلیق کسی نہ کسی شکل میں وقی ہے یہ لگ بات ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اور زمانے کی توقعات اور زمانے کے سوالات تبیل ہوتے گئے اسی طرح کا شیری اظہاریہ بھی ہمارا تبیل ہوتا چلا گیا اب اگر ان چار پانچ بڑے شائروں کا حوالہ بہرحال آج بھی کسی نہ کسی طور پر زندہ ہے ہمارے ہاں بہت سے شائر ایسے رہے کہ جو بہت اہم ضرور تھے بہت اہم تھے مگر کوئی کسی نہ کسی وجہات کی بنا پر اس طرح شاید اس لائم لائٹ میں نہیں آسکے ان کے کسی شیری رویے کی میں کوئی دورائے نہیں ہو سکتی ان کو عدب کے پڑھنے والے اور عدب کو جاننے والے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں مگر وہ جو ایک قبول عام اس طرح کا تھا شاید وہ اس طرح نہیں بن سکا ایک اور طرح کی شائری بھی اور ایک اور طرح کا طبقہ بھی ہمارے ہاں موجود رہا اور وہ طبقہ تھا کہ جن کی شائری بلا شبہ بہت اہم تھی انہوں نے اچھی شائری کی مکر ان کی مقبولیت اور ان کی قبولیت وہ نسبتاً باقی تمام شائروں کے بہت زیادہ رہی لوگ انہیں جانتے تھے ان کا ایک پبلک فیس تھا اور ہے بھی اور بلا شبہ وہ اچھے شائر بھی ہیں میں قطعی سوالے سے بات نہیں کر رہا بہت اچھے شائر ہیں اگر میں ایک جملہ کہنے کی جسارت کروں کہ انہوں سے بعض شائر ایسے ہیں جن کا شیری نام ان کی شائری سے زیادہ بڑا ہمیں دکھائی دیتا ہے تاہم یہ بھی ایک ایک اور رویہ ناظرین جو یہاں پہ بہت اہم انداز سے ڈسکس ہونے والا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ تو وہ شائر اور عدیب تھے جو کسی نہ کسی طرح مرکز کے ساتھ وابستہ رہے ان میں اگر ہم مجید امجد کو نکال دیں تو کیونکہ مجید امجد ساری عمر کا عمر کا آدھا حصہ تو وہ جھنگ میں رہے اور آدھا حصہ انہوں نے صحیح وال میں گزارا ادبی مراکز سے دور رہے مگر فیض ہوں راشد ہوں میرا جی ہوں منیر نیازی ہوں یہ کسی نہ کسی طرح سے یہ شائر ادبی مرکز کے ساتھ جڑے رہے یا اس کے کم از کم قریب ترین رہے یہ ادبی رجحانات کو لیڈ بھی کرتے رہے یہ سارے میں جو حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یا جو جس حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے ہاں کچھ ایسی صورتحال بھی پیدا ہوئی کہ شائروں کی مقبولیت باوجوہ زیادہ ہوئی مثال کے طور پر کچھ ایسے شائر تھے جو عدبی مراکز میں موجود تھے اور نہ صرف مراکز میں موجود تھے بلکہ اس مرکز کے بھی مرکز میں کہیں موجود تھے اور جنہیں مرکز کے حوالے سے ہر قسم کی دستیابی جو ہے وہ موجود تھی ان کے حاصل تھی تو مرکز میں ہونے کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے عدبی رشانات ہیں جو روئی ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے برحل مرکز سے ہی وہ فیشن جو ہے وہ فلوٹ ہوتا ہے وہ روئیہ جنم لیتا ہے یا روئیہ جنم نہ بھی لے تو کم از کم مرکز میں رہتے ہوئے اس کو فوکس جو ہے وہ زیادہ کیا جاتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو عدبی مراکز کے ساتھ ساتھ وہ کسی نہ کسی عدبی گروہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ کسی شہر کا گروہ بھی ہو سکتا تھا وہ کسی فکری تحریک کا گروہ بھی ہو سکتا تھا وہ کوئی شخصی گروہ بھی ہو سکتا تھا تو یہ ایک روئیہ ہمارے ہاں رہا اور آپ سب جانتے ہیں کہ لہور اور سرگودہ اور کراچی اور پنڈی کے دبستانوں کی بات ہوتی رہی ہے اور اس سے لوگ وابستہ بھی رہی ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ترقیب سند اور غیر ترقیب سند اور جدیدیت اور غیر جدیدیت اور رائٹ اور لیفٹ کی بھی بحث ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے وہ رہی ہے اور اس طرح کے گروہ بندی ہمارے ہاں کسی نہ کسی شکل میں رہی ہے جو کسی حد تک پوزیٹیو بھی ہے مگر اس میں زیادہ تر شخصی رویہ بعض اوقات زیادہ غالب ہمیں نظر آتا ہے تیسری اہم چیز تھی کہ ان میں سے بہت سے لوگ جو میڈیا کے ساتھ وابستہ ہوئے وہ کسی ٹی وی چینل کے ساتھ وابستہ ہوئے وہ کسی اخبار کے ساتھ وابستہ ہوئے اب تو گزشتہ آٹھ دس برسوں میں سوشل میڈیا بہت طاقت کے ساتھ سامنے آیا ہے مگر آٹھ دس سال پہلے کا اگر سینریو دیکھیں تو شاید سوشل میڈیا سے زیادہ ہمیں الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا جو ہے وہ زیادہ نمائے نظر آتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے کہ بہت سے ایسے شاعر بہت سے ایسے عدیب بہت سے ایسے نکات کہانی کار ڈراما نگار جو ان میڈیا ہاؤسز کے ساتھ وابستہ رہے یا جن کو ایک شہرت حاصل ہوئی اور لوگوں نے اس کو قبولیت دی اور اس قبولیت کی بنیاد ان کا ایک نام جو ہے ایک مقام جو ہے اس کا تعین ہوا اور جیسے میں نے پہلے عرص کیا کہ بعض اوقات نام بہت بڑے تھے مگر کام شاید اس طرح بڑے نہیں تھے اہم ضرور تھے ایک اور رویہ بھی ہمارے ہاں کہ بعض اوقات ہمارے ہاں کوئی شاعر نساب میں شامل ہو جاتے ہیں وہ سکول کی سطح پہ ہوں کالج کی سطح پہ ہوں یا یونسٹی کی سطح پہ ہوں ایسے شاعر ایسے عدیب جو ہیں جب نسابی کتب میں شامل ہوتے ہیں تو صاحب در ہے کہ ان کا ایک پبلک فیز بندہ ہے اور ان کا ایک خاص ایمیج جو ہے وہ تری ایٹ ہو جاتا ہے تو یہ چند ایک وجوہات تھی جس کی بنیاد پر بعض لوگوں کا ایک پبلک فیز جو ہے وہ بہت طاقتور بنا بہت اہم اور بہت نمائی بنا مگر جیسے میں نے فیض صاحب کی راشد اور مجید امجد اور بیدر جی کی بات کی تھی یہ شاید تو اتنے طاقتور تھے اتنے فورس فل تھے کہ انہوں نے بڑی مشکل سے منوایا گیا ہوں مگر انہوں نے آپ کو منوایا اور نہ صرف منوایا بلکہ آج ہم اس کی تقلید بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ چند ایک وجوہات ہیں جس میں میڈیا ہاؤس کا ذکر میں نے کر دیا جسابی کتب کا ذکر کر دیا گروہ بندی کا ذکر کر دیا جس کی بنیاد پر کچھ لوگ ہمیں سامنے نہ مگر ایک بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی میڈیا ہاؤس میں نہیں آ پاتے جو کسی گروہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے جو کسی تحریک کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے وہ جو غیر جانبدار ہوتے ہیں جو نسابی کو تب بے جگہ بھی نہیں پا سکتے یا جن کو کوئی سپورٹ کرنے والا اس طرح موجود نہیں ہوتا وہ خق کتنے ہی بڑے شائر کیوں نہ ہوں وہ کتنے ہی بڑے عدیب کیوں نہ ہوں وہ کتنے ہی بڑے افثانہ نگار اور نکات کیوں نہ ہوں شاید ان کو اس طرح کی نیک نامی یا میں اگر نیک نامی نہ کہوں تو ایک قبولیت اس طرح کی انہیں شاید حاصل نہیں ہو پاتی جس طرح کے باقی لوگوں کے حاصل ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے ایک بہت بڑی تعداد ہے آپ عدبی مراقض سے دور کبھی دیکھیں کبھی ملتان میں ڈرہ غازی خان میں راجنپور میں آپ سہیوال میں دیکھیں آپ کو بہت بڑی تعداد میں ایسے اہم ترین لوگوں کی ایک فہرست نظر آ جائے گی جو اس طرح شاید پبلک میں نہیں آ سکے یا پبلک ان کو اس طرح نہیں جان سکے لوگ اس طرح ان کو نہیں جان سکے یا ان کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی ان کو داد نہیں دی جا سکی جس کے وہ حق دار تھے ناظرین آج کچھ ایسے ہی شاعر کے بارے میں کچھ ایسے ہی شاعر کے بارے میں میں یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہوں گا جس شاعر کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس شاعر کے بارے میں میں کوئی اس طرح کا دعویٰ تو شاید نہ گھر پاؤں مکر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جس شاعر کا ذکر میں آپ اس کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ ہماری جدید اردو شاعری کا اور جدید روئیوں کا بہت اہم شاعر ہے بڑا شاعر ہے اور اگر میں اگر یہ عظیم کا لفظ بہت سستا نہ ہو جاتا تو شاید میں اس کے لیے عظیم کا لفظ بھی استعمال کرتا شاعر کا نام ہے نجم الاصغر شاہیہ میں یقین کرتا ہوں کہ بہت سے ہمارے ایسے دوست ہوں گے جنہوں نے شاید صاحب کا شاید نام نہ سنا ہو یا اگر نام سنا ہوگا تو ان کے کلام سے اس طرح واقف نہیں ہوں گے اور اگر کچھ کلام سے بھی واقف ہوں گے تو وہ ان کی مکمل شعری جہاد سے اس طرح آشنا نہیں ہوں گے یہ ایک بدقسمتی ہے کہ نجم الاصغر شاہیہ جیسا ایک بڑا شاعر مضافات کی نظر ہوا میں کچھ تھوڑا سا ان کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ شاہیہ ان کے گاؤں کی نسبت سے ان کا جگہ ہے جو اٹک کے قریب چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں ان کے آباؤ اجداد آ کے رہے مگر شاہیہ صاحب کی پیدائش بنیل طور پر جھنگ میں ہوئی اور یکم دسمبر انیس سو تین تالیس میں شاہیہ صاحب جھنگ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم جھنگ سے انہوں نے حاصل کی اور جھنگ سے ہی انہوں نے بی اے کا امتحان پاس کی اور بی اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد انہوں نے اپنی نوکری کی اور پاک آرمی میں جو الیکچیکل اینڈ میکینیکل کور ہے اس میں ان ملازم ہوئے اور یہی سے وہ 2003 میں غالباً وہ یہاں سے ریٹائر ہوئے ریٹائرمنٹ کے بعد شاہیہ صاحب کا ایک سلسلہ شیری سلسلہ تو پہلے بھی چل رہا تھا بعد میں بھی چلتا رہا مگر ان کی کتابیں اس طرح شاید پبلش نہیں ہوئیں ان کا کلام کبھی اس طرح رسائل اور جرائت کی زینت نہیں بن سکا اس میں ممکن ہے خود شایر کی بھی کوتا ہی ہو کہ وہ خود ان رسائل اور جرائت تک نہیں پہنچا مگر میرا خیال ہے کہ شایر شاید اپنی چھوٹ کی جو ایک انا یا نرگسیت اس کی ہوتی ہے وہ شاید وہ بھی اس کے آڑی جو ہے وہ آج آتی ہے تو شایر صاحب کی جو پہلی کتاب شایع ہوئی وہ 2005 میں شایع ہوئی یعنی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اور کتاب کا نام تھا دوزخ میں پہلی بارش بڑا غیر روایتی سا نام تھا شایع صاحب نام کے بارے میں بہت ٹچی تھے اور یہ نام وٹنا شاہتے تھے مگر کچھ طبیعت ان کی خراب ہوئی کسی وجہ سے انہوں نے کتاب کا نام چینج کیا ان سے جو ملاقات بری ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا جی میں کتاب کا نام بزر رہا ہوں اور کتاب کا نام میں موتیوں کی پہلی کھیپ رکھ رہا ہوں مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کتاب شایع ہوئی تو وہ دوزخ میں پہلی بارش کے نام سے ہی شایع ہوئی اور دوسری جو شایع صاحب کی کتاب تھی وہ نیند میں چلتی ہوا دوہزار آٹھ میں شایع ہوئی یہ دونوں کتابیں شایع نہ ہوتی اگر شایع صاحب کے دوست امین آسم تعاون نہ کرتے امین آسم شایع صاحب کے بہت مدہ اور بہت قریبی دوست ہیں اور انہی کی کوششوں کے وجہ سے اور انہی کی سٹرگل کی وجہ سے شایع صاحب کی یہ دونوں کتابیں دوزخ میں پہلی بارش اور نیند میں چلتی ہوا جو ہے یہ شایع ہوئے ہمارے سامنے آئیں اور جب کتابیں شایع ہوئے سامنے آئیں تو بہت سے لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث پڑنا کہ یہ اتنا بڑا شاعر اور اتنا اہم شاعر اور اتنی شاندار نظم اور اتنی شاندار شاعری جو ہے وہ اس طرح لوگ اس تک کیوں نہیں پہنچ سکے یا اس طرح پبلی تک وہ کیوں نہیں پہنچ سکی مگر یہ کتاب آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے بہت سے اہم ناکدین نے توجہ کی شایع صاحب کی طرف اور اس پر کچھ تفسریں بھی جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں اس کے بعد شایع صاحب دس فروری دوہزار دس کو اس دارے فانی سے کوش کر جاتے ہیں شایع صاحب کی زندگی میں کوئی بہت زیادہ ان کی پذیرائی نہیں ہوئی مگر ملتان اور ملتان کے قریبی حلقوں میں بہرحال ان کو بہت احترام کیا جاتا تھا اور آج بھی ان کا بہت احترام کیا جاتا ہے دوہزار دس میں ان کے انتقال کے بعد ان پر کچھ مضامین لکھے گئے کچھ یاد داشتی نوٹ لکھے گئے کچھ جامعات نے کچھ تھیسس بھی ان پر ان کی شاعری کے حوالے سے کروائے یونیورسٹی افسر گودہ نے بھی ایک تھیسس جو ہے وہ نجم الوثور شایع صاحب کی شاعری کے حوالے سے کروایا اور ان کی کلیات کی تدوین جو ہے وہ کروائی جو کہ رزوانہ نقوی نے اس مقالے کو مکمل کیا اور پھر یہ مقالہ شاعع ہوا اور یہ کلیات نجم الوثور شاہیع کے نام سے یہ کتاب جو ہے یہ شاعع ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے اس میں دوزخ میں پہلی بارش بھی مکمل ہے نین میں چلتی ہوا بھی مکمل ہے اور اس کے علاوہ ان کا غیر مدون اور کچھ غیر مطبوع کلام جو ہے وہ حوالہ جات و ہواشی کے ساتھ اس کے اندر موجود ہیں شاہیع صاحب کی ایک عادت تھی اور شاہیع صاحب کی عادت تھی کہ وہ مسلسل اپنی نظم کو بناتے رہتے تھے مسلسل اس میں تبدیلیاں کرتے رہتے تھے اور دو چیزیں ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے جیسے میں بعض اوقات فیل کرتا ہوں کہ شاہیع صاحب سے بہت زیادہ بہت قریبی دوستی تھی اور بہت لمبا عرصہ ہم ان کے ساتھ رہے دو چیزیں مجھے ہمیشہ مجید امجد کی یاد دلاتی تھی روایت ہے اور عمجد صاحب کی شیری روایت بھی وہ جو انیس سو چیاسٹھ سٹھ سٹھ سے پہلے کی شاعری کی تھی نائنٹین سکس سکس سیون کے بعد تو عمجد صاحب کا جو شیری رجحان بلکل یو ٹرن تقریباً اس نے لے لیا تھا مگر اس سے پہلے عمجد صاحب کی جو شاعری تھی اور بالخصوص جو انیس سو چوالیس سے لے کر اور انیس سو چیاسٹھ تک ان کی شاعری ہے میں بہ آسانی شاہیع صاحب کو اسی کٹیگری کی روایت میں شامل کر سکتا ایک تو مجھے یہ یاد دلاتی تھی ان کے یہ بھی دو وجواز سے ہوا ایک تو یہ کہ عمجد صاحب کی طرح شاہیع صاحب بھی اپنی نظم کو مسلسل بنایا کرتے تھے وہ ایک نظم لکھتے پھر اس میں ترمیم کرتے وہ سنائی کسی اور طرح سے جاتی وہ شاہیع کسی اور طرح سے ہوئی میکزین میں پھر دوبارہ مشاعرے میں پڑھی گئی تو ایک نائن طرح سے پڑھی گئی اور جب وہ کلیات میں شامل ہو کے آئی ان کی کتاب میں شامل ہو کے آئی تو وہ اس بلکل انٹائرلی وہ چینج ہو سکی تو شاہیع صاحب ایک نظم کو آٹھ ہٹ دس دس بیس بیس دفعہ اس کو درست کیا کرتے تھے اور یہ عادت ان کے ہاں جو آتی ہے وہ مجید امجد کے ذریعے سے آتی ہے کہ عمجد صاحب بھی اپنی نظم کو بہت باریکی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے اور ان کی ایک نظم کے پانچ پانچ چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ ہٹ ورزن جو ہیں وہ میں نے خود دیکھے ہیں میرے پاس اتفاق سے کچھ ایسے کاغذات عمجد صاحب کے موجود ہیں ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے جس میں انہوں نے ایک نظم کو کئی دفعہ کاٹ کر جو ہے وہ تبیل کیا درست کیا مصرہ بدلہ اور بہت سی مثالیں ہیں تو اس کتاب میں آخری ورزن کو لیا گیا کلیات کو مرتب کرتے ہو مگر اس میں جو جو ایک نظم میں جو جو دفرنسز تھے جو مطن کی جو ایک فرق تھا وہ بھی ہواشی حوالہ جات میں یہ چیز آگئے تو اس طرح ہمیں شاید صاحب کا ایک چیز یہ دوسری جو اہم بات ہے کہ عمجد صاحب کے ہاں ایک رویہ ہے کہ وہ خارج کی دنیا کو اپنی داخلی تجربے اور داخلی دنیا کے ساتھ جوڑتے تھے وہ اپنے مشاہدے کو اپنے روح کے ساتھ کسی نہ کسی طرح آمیز کیا کرتے تھے اگر آٹوگراف نظم آپ کے ذہن میں ہوں جس میں وہ میں اجنبی میں بینی شاہ میں پابا گل نہ رفت مقام ہے نہ شہرت دوام ہے یہ لوہ دل یہ لوہ دل نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نام ہے تو کہیں نہ کہیں اپنا موازنہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں طلوع فرض اگر آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہو شبیر افتا کی یادوں کو بھلانے دکان پہ پان کھانے آگئی ہے جہاں کا مو چڑھانے آگئی ہے مجھے بھی کہ آنے والی شب کیسے کٹے اپنے ساتھ ایک موازنہ یا جلوس جہاں یا اس طرح کی اور بہت سی نظمیں تو شاہیہ صاحب کی ہاں بھی یہ رویہ ہمیں بہت طاقتور طریقے سے نظر آتا ہے بہت سی نظمیں ایسی ہیں جہاں شاہیہ صاحب اپنے خارجی مشاہدے کو اپنی داخلی تجربے کے ساتھ اپنی داخلی دنیا کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ایک موازنے کی کیا ہے تو یہ دو تین وجوہات ایسی ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاہیہ صاحب کہیں نہ کہیں امجد کی روایت کے شاعر جو ہیں وہ جا کر بنتے ہیں تو بہت سے موضوعات ایسی ہیں جہاں امجد صاحب سے اگر ہم ان کا موازنہ کریں مثلا جیسے میں ارس کرتا ہوں کہ فطرت امجد صاحب کا بھی موضوع رہا شاہیہ صاحب کا بھی موضوع رہا مگر شاہیہ صاحب کے ہاں جو فطرت جس طاقتور طریقے سے آئی اور جس طرح انہوں نے فطرت کو بہت قریب سے دیکھا اور محسوس کیا وہ شاہید امجد صاحب سے بھی کہیں اور آگے جا کر فطرت کو محسوس کرتے ہو دیکھتے ہیں اس کی شاہید بہت بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ اپنی جوب کے سلسلے میں شاہیہ صاحب کو نورڈن ایریاز دیکھنے کا بہت موقع ملا شمالی علاقہ جات کو دیکھنے کا اور اس کی سیاحت کا اور اس کو بہت وہاں رہنے کا انہیں بہت موقع مویسر آیا جس کے وجہ سے ان کا مشاہدہ اور طرح سے تھا امجد صاحب کے ہاں مشاہدہ کسی اور طرح سے تھا یہاں موازنہ مقصود نہیں ہے مگر چند موضوعات کچھ کامن جو ہے وہ بن جاتے ہیں کچھ نظمیں ایسی ہیں امجد صاحب کے ہاں جو جس میں علوان مثال کے طور پر امجد صاحب کی شاہیہ صاحب کی ایک نظم ہے زندگی سے درتے ہو اس سے پہلے ہم نے یہ راشد کے ہاں بھی یہ نظم پڑھی تو شاہیہ صاحب نے کچھ نظمیں ایسے لکھیں جو بڑے شاعروں کی نظموں کے علمان کے تحت تھی اور وہاں شاہیہ صاحب نے ایک اپنے نکتہ نظر سے چیزوں کو دیکھنے کی اور محسوس کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک ان کا ایک شیری حوالہ ان کی نظموں کا بنتا ہے شاہیہ صاحب کا اگر ہم ان کی شاعری کا جائزہ لیں تو ہمیں بہت سی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ ہمیں عام طور پر جدید شاعری میں نہ پہلے دیکھنے کو ملی ہیں نہ شاہد اب دیکھنے کو ملتی ہیں اگر اس سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ شاہیہ صاحب بنائی طور پر ایک درویش صفت انسان تھے ایک گوشہ نشین انسان تھے اپنے شیر کے ساتھ بہت خلوص کے ساتھ جڑے ہوئے انسان تھے وہ ایک جنون تخلیق کار تھے وہ ہر قسم کے نام سے اور شہرت سے بہت حد تک مبرہ انسان تھے نہ انہیں کبھی مشاعروں کی فکر ہوئی نہ انہیں یہ کہ ان سے کوئی انٹرویو کرنے آتا ہے نہیں آتا نہ انہیں کبھی یہ فکر تھی کہ ان کو مرکز میں بلائی جاتا ہے نہیں جاتا وہ کسی طرح شہرت کے کسی منزل پر ان تمام چیزوں سے یہ بے نیاز تھے ایک بے پناہ انا پسند ایک خوددار شخصیت کے حامل اور لگ بھر تمام عمر انہوں نے اس حوالے سے گوشہ نشینی ہی اختیار کی وہ کم گو تھے کم آمیز تھے مگر جن دوستوں کے ساتھ ان کی قربت تھی وہ بہت شاندار تھی تو اس طرح یہ درویش صفت جو شاعر ہے وہ شاید ہمارے لوگوں تک اس طرح رسائی جو ہے وہ نہیں پا سکا مگر ضرورت اب اس سمر کی ہے آج کے اس دور میں آج کے اس گلوبل دور میں اس سوشل میڈیا کے دور میں کہ اب کوئی گمنام اس طرح گمنام رہا نہیں یا نہیں رہ سکتا کوئی گوشہ نشین شاید اس طرح گوشہ نشین نہیں رہ سکتا یا کوئی اس طرح اگر چاہے بھی تو کام آمیزی تو شاید اس طرح کام آمیزی ہو نہیں سکتی اور تخلیق اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ جو ہے وہ ضرور بنا لیتی ہے آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ نجم الاسکر شاہیہ صاحب کے اسی حوالے سے ہم جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں اور یہ ایک سافظہ ہے کہ یہ بہت ہی تعریفی اور ابتدائی ایک ویڈیو ہے ابھی ہمیں ان کی شاہری کا بہت قریب کے ساتھ جائزہ لینا ہے ابھی ان کا بہت تنقیدی مطالعہ کرنا باقی ہے آج کی ہاں تو ہم صرف ایک آؤٹ لائن پر ایک بات کرتے ہیں تو شاید صاحب کی نظموں کے بہت سے موضوعات محبت جیسے کہ ایک بڑا یونیورسل موضوع رہا شاید صاحب کے ہاں بھی ہے ان کے ہاں رویے اور رویوں کا فقدان اور ان کے ہاں جو ایک اپنے زمانے کی جو ایک چیرہ دستی ہے یہ ساری چیزیں ان کی شاعری میں کہیں نہ کہیں جگہ پاتی ہیں بدلتے ہوئے میارات بدلتے ہوئے رویے وہ بھی سب آتے ہیں مگر جو چیز سب سے زیادہ طاقت فر ان کے ہاں ہے وہ نیچر ہے وہ فطرت ہے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں ارز کیا تھا کہ اس فطرت کا سب سے بڑا دشمن خود انسان ہے اور نہ صرف اس فطرت کا بلکہ اس معاشرت کا بھی سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ خود انسان ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کا دور اپنی پوری ترقی کے باوجود اپنی پوری انسانی سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کے باوجود بھی اپنے رویوں میں شاید اس طرح قلویت نہیں رکھتا جس طرح کی ہونی چاہیے تھی یہی وجہ ہے کہ پروفیسر خالد سعید آج کے زمانے کو نیو ڈارک ایجز کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا اہد تاریخ ہے جس سے ہم دو چار ہیں سو شاید صاحب کے ہم بات کر رہے تھے تو شاید صاحب کے ہم بھی نیچر کو جیسے کہ میں نے کہا بہت جگہ دی بہت اہمیت کے ساتھ تو ان کی بعض نظمیں بہت پلاننگ کے ساتھ انہوں نے کہیں مثال کے طور پر ان کے ہاں ہوا ایک انصر کے طور پر ایک موضوع کے طور پر آتا ہے پھر وہ ہوا پر نو نظمیں تخلیق کرتے ہیں درختوں پر وہ اپنی نو نظمیں تخلیق کرتے ہیں پھولوں پر نظمیں تخلیق کرتے ہیں ایون کے ہشرات الارض پر وہ نظمیں تخلیق کرتے ہیں اگر ہم ان کی نظموں کے کچھ موضوعات میں آپ کو بتا سکوں اور اگر سما خراشی نہ ہو تو مثال کے طور پر بارش ان کے ہاں ایک موضوع کے طور پر آتا ہے اور کچھ نظموں کے انوانات دیکھیں کہ بارشوں کے موسم میں عبر غم کی ایک بارش بارشوں کے موسم میں مجھ پہ ہو جنو تاری بارشوں کے موسم میں کیا عجیب جادو ہے بارشوں کے موسم میں یاد آئے ایک خمدم بارشوں کے موسم میں کھو گئے کہاں یہ بارشوں کے حوالے سے ان کی لکھی گئی نظمیں ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہشرات الارض کی حوالے سے بھی ان کی ایک نظم ہے مثال کے طور پر میرے پاس آتی ہے خود چل کے سباہ سے بلکیس بس اسلحہ ہشرات الارض نوبر وان یہ چونٹی پر غالباً لکھی ہوئی نظم ہے ان کی جب بھی فضا میں بادل چھائے یہ بھی ہے کس قدر کردار ہے تیرا بلند یعنی مکڑی کے حوالے سے اور جونگ کے حوالے سے اور چونٹی بہت ہی مائنیوٹلی چیزوں کا مشاہدہ کرنا اور چیزوں کو وہ دیکھتے ہیں اور اس طرح ہم اپنی وہ نظم کا اس کو حصہ بناتے ہیں اس طرح جو نظمیں انہوں نے درختوں کے حوالے سے کہیں ہیں میں اصل میں ان کو نشان زد اس طرح نہیں کر سکا مگر پھر بھی جو چیز میرے سامنے نظر آتی ہے مثال کے طور پر میرا بدن بیڑی کا پیڑ میرا بدن شہتود کا بھوٹا میرا بدن بھی کھوکھلا بانس یہ میں انوانات بتاتا ہوں میرا بدن ایک بید لرزا میرا بدن بھی ایک چنار میرا بدن زیتون کا پیڑ میرا بدن بھی شیشم جیسا میرا بدن بھی پھولوں بھرا پیڑ تو یہ کچھ نظمیں ہیں جو تو ہوا کے حوالے سے بارشوں کے حوالے سے اسی طرح شاعت الارض کے بڑے پلاننگ کے ساتھ انہوں نے اپنی نظمیں جو ہیں نون نظموں کا ایک سیٹ جو ہے بنایا ہے اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے فطرت کو ہی موضوع بنایا ہے بلکہ فطرت کو جس شمالیتی سطح پر جا کر انہوں نے دیکھا ہے اور جس طرح محسوس کیا ہے اور پھر اس فطرت کو جس طرح اپنی ذات کے داخل میں شامل کر کے اس کو ایک آمیز کر کے اس کو ایک موضوع تخلیق دیا وہ پڑھنے کے لائے تو میں اپنے تمام دوستوں اور تمام سننے والوں ناظرین کو یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اچھی شاعری پڑھنا چاہتے ہیں بہت طاقتور شاعری پڑھنا چاہتے ہیں تو جہاں ہم بہت سی شاعروں پڑھتے ہیں وہاں نجم الرسگر شاہیہ کو پڑھنا بھی آپ پر میں سمجھتا ہوں فرض ہے کیونکہ یہ آج کی عہد کی شاعری ہے یہ اکیسویں صدی کی شاعری ہے یہ انسان کو پھر سے دریافت کرنے کی شاعری ہے یہ فطرت کو پھر سے دریافت کرنے کی شاعری ہے یہ انسان اور نیچر کا ٹوٹے ہوئے تعلق اور جوڑنے کی شاعری ہے تو ایسی شاعری جو ہمارے آج کے سوالات کو اڈریس کرتی ہے اور آنے والے زمانے کے سوالات کو اڈریس کرتی ہے یقین اور شاعری ایک بڑی شاعری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نجم الرسکر شاہیہ اپنی آہت کا ایک بہت بڑا شائر تھا بہت بڑا شائر ہے اور اگر کہیں ناکدین غیر جانبداری سے اس شائر کا مطالعہ کریں اور اس کی فکری جہاد کا مطالعہ کریں تو آپ کو بھی نجمال اصکر شاہیہ کی شکر میں ایک رجحان ساز شائر نظر آئے گا آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ ہمارے چینل انگارے ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے بیل بٹن کو دبائیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز ہماری ملتی رہیں لائک کریں آپ اور کوشش کریں کہ آپ ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے جڑے رہیں اور جڑتے چلے جائیں کوئی سجیشن ہو کوئی رائے ہو آپ کومنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ بھی انگارے کا حصہ بننا چاہتے ہیں آپ بھی انگارے ٹی وی کے اندر کوئی عدبی سماجی ثقافتی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آئیے تشریف لائیے ہمارا کیمرہ بھی حاضر ہے اور ہم بھی حاضر ہیں اور ہمارے ناظرین بھی آپ کے سامنے ہیں تو آپ تشریف لائیں جس طرح سے بھی آپ انگارے کے ساتھ جڑنا چاہیں یہ ہمارے لئے خوش قسمتی بہت بہت شکریہ موسیقی